فیلڈ مارشل ایوب خان سابق صدر فیلڈ مارشل ایوب خان پاکستان کے پہلے فوجی حکمران تھے جنہوں نے انیس سو اٹھاون میں مارشل لاو نافذ کیا برطانوی دور حکومت میں انہوں نے آرمی میں شمولیت اختیار کی اور جنگ عظیم دوم میں بطور کپتان حصہ لیا قیام پاکستان کے بعد پاکستان آرمی کا حصہ بن گئے ترقی کرتے ہوئے بریگیڈر کے عہدے تک پہنچے اور پھر انیس سو اٹھالیس میں مشرقی پاکستان میں فوج کے سربراہ بنا دیا گئے انیس سو انچاس میں مشرقی پاکستان سے واپسی پر آپ کو ڈیپیٹی کمانڈر انچیف بنا دیا گیا محمد علی بوگرا کے دور میں آپ بطور وزیر دفاع خدمات انجام دیتے رہے اور سکندر مرزا کے دور حکومت میں فیلڈ مارشل بنا دیا گئے یہ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ کسی فوجی کو کابینہ کا حصہ بنایا گیا صدر سکندر مرزا سے اختلافات بڑھے تو ایوب خان نے سکندر مرزا کو معذول کر کے پاکستان کی صدارت سمحال لی ایوب خان نے انیس سو بانسٹھ میں آئین بنوایا اس آئین کے تحت انیس سو پینسٹھ کے عام انتخابات مناخد ہوئے انتخابات میں ایوب خان کے مد مقابل مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ تھی جو کہ بے پناہ مقبولیت کے باوجود ہار گئی یہی وجہ ان انتخابات کو مشکوک بناتی ہے تاہم بعد ازہ ایوب خان کے خلاف عوامی تحریک کا آغاز ہوا جس کی صدارت ذلفقار علی بھٹو نے کی یوں احتجاجی تحریکوں کی بدولت ملکی حالات دگرگو ہو گئے تو ایوب خان نے دس سال حکومت کرنے کے بعد پچیس مارچ انیس سو انتر کو عہدے سے استیفہ دے دیا اور چیف آف آرمی صاف جنرل یحیہ خان کو ملک کا صدر بنا دیا ایوب خان چودہ ماہی انیس سو سات کو پیدا ہوئے اور انیس اپریل انیس سو چہتر کو وفات پائی